موسیقی اجب تماشا منایا ہے زندگیوں میں ہسا ہسا کے رولایا ہے زندگی میں موسیقی قریب آتے ہی اپنے ہوئے پر آئے کیوں چراغ میری امیدوں کے جل ملائے کیوں جلا جلا کے بجھایا ہے زندگی میں موسیقی 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 اور یہ پریہ کے ساتھ کب سے چل رہے ہیں ابھی آپ سب گلت سمجھ رہے ہیں ہاں میں گلت سمجھ رہی ہوں میں سب کچھ ٹھیک سمجھ رہی ہوں آج کل کہ تم یہ جو لڑکے ہوتا ان میں جنرلیٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی ہے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں ہونے دوں چلو اب سچ سچ بتاؤ یہ پریہ کے ساتھ کب سے چل رہے ہیں آپ اگر چپ ہو میں کچھ بولوں بولو پریہ مجھے پروپوز کرنے آئے گا میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اس لئے تو وہ یہاں سے روتے ہوئے گئی ہے میں سواری شمکو وہ اچھلی میں نے پریہ کو اس طرح دیکھا وہ برداشت نہیں کر پائی کہ رنکی میں جانتا ہوں کہ آپ رنکی کو بہت چاہتے ہیں میں بھی تو رنکی کو بہت چاہتا ہوں اس کے سب اور کسی کے بار میں سوچ بھی نہیں سکتا ایک دوسرے کو پروپوز کرنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھی ہے چنتا مت کر سب ٹھیک ہو جائے گا اس بڑھے کے رہتے تو کوئی اثار نظر نہیں آ رہے جی تو کرتا ہے اس کے گھر میں گھس کر اے تیش میں آ کر کچھ ایسی ویسی حرکت بات کر بہتا ابھی اس کی کوئی خبر نہیں ہے بہت چنتا ہو رہی ہے انٹینشن مطلب میں ہوں نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چلو اب ہسو سمائل پاپا آپ نے بھلایا ہاں بھلایا ہے بلکل بھلایا ہے چی تاہیے ارے کہنا کیا ہے کھانے کا وقت ہو گیا ہے آو بیٹھو کھانا کھو چی مکر شردہ تم آکے چلو بیٹھو کھانا کھاو کل رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا بیٹھو ساتھو اور بڈری تم کام کرو تم جا کے کھانا کھاو تم جا کے کھانا کھاو میں آپ پر سرٹ کر لوں گی ٹھیک ہے آہ جی لگا میں کرتا ہوں میں کر رہی ہوں نا تم کھانا کھاو بیٹھا میرے دماغ میں کئی دنوں سے خیال گھوم رہا ہے ایک بہت اپس کھلی لیا ہے پڑھنے بھی کتنی اچھی ہو تو کتنی اچھی ہو تو پالی وقت ہے پی ایش ٹی پی ایش ٹی پی ایش ٹی بہت اچھی بات ہے ابھی تو وقت ہے یہ کر بھی سکتی ہے بعد میں بچے بچے ہو جائیں گے کہاں ہوں پاتا ہے بولو بٹا کیا خیال ہے سوچوں گی اس بارے میں بابا ہم دونے کی پریباروں کی بیچ کا چھکڑا پاتچی سے ختم نہیں ہو سکتا میرا مطلب کیا ہم کیس واپس نہیں لے سکتے بچے انڈو ایش ٹی نیمی مرچہ کم ٹاندی کو باپا میردہ تم نے پی بیچواتے نہ بدھی کیا مہیل ٹھین مجھے پتا ہے اس ماملے میں میری کوئی نہیں سننے والا اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لئے ٹرائی کرنا سار جی سار جی مجھے سب بہت برا لگ رہا لیجی برا لگنے کی کیا بات ہے نوکری تو مانگ رہا ہوں آپ یہ درخواست آنڈے جی کو جو جی سار جی یہ تو میں دے دوں گا لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انسان کو آرام کرنا چاہیے ارے کیسا آرام گھر میں کھالی بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتا ہوں برسوں آپ کے ساتھ کام کیا سار جی کیا میں آپ کو نہیں جانتا اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جب آپ جانتے ہی ہیں تو پھر دل تو دکھتا ہے نا ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کوئی چھوٹی موٹی رقم ملی تھی لیکن سب کی سببس آنے سے پہلے ہی ختم دیکھئے اس بات کو آپ جانے دیجئے جانے کیسے دیجئے سار جی اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں چین سے نہیں بیٹھنے والا تھا اور یہ بھی معنی میں قطعی برداشت نہیں کرتا سار جی میری معنی ہے آپ اپنا حق مت چھوڑیے میں تو کہتا ہوں ان پہ کیس کیجئے دیکھئے کیس تو میں کسی بھی قیمت پر کرنے والا نہیں ہوں تو ٹھیک ہے سار جی جیسی آپ کی مرضی اس سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی اس لیے یہ آپ سے اتنی ہی بنتی ہے کہ یہ درخواست آپ پانڈے جی کو دے دیشیں ٹھیک ہے آپ دلکھو کر رہی ہے میں دے دوں گا چلتا مصر بابی جی یہ سب کیا ہے بھائی ساپ کو کچھ سن دھائیے نا کیا وہ بھائی سب نہ وہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ کچھ سننا چاہتے ہیں اب آپ ہی بتائیے جس جگہ سے وہ عزت کے ساتھ نوکری کر کے ریٹائر ہوئے ہیں پھر وہیں نوکری کے لیے عرضی مجبوری ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ مجبوری کیوں ہے اس کے مجھے سے وہ تو سب کو معلوم ہے بھائی ساپ کو کوئی یہ نہیں سمجھاتا کہ ان پہ کیس کریں کیس کا چہری میں کوئی کم باتا پچھی ہے اور پھر ہم لوگ چاہتے بھی نہیں کہ کیس کیا جائے خون پسینے کی کمائی تھی بیٹیا وہ پوری زندگی خرچ ہو گیا اتنی رقم کٹھا کرنے میں ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے ہم سب اور خاص کر بابو جی لڑکر پیسے لینے میں یقین نہیں کرتے ہاں لیکن اس عمر میں نوکری کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں تاکہ اس گھر کی ڈال روٹی چل سکے اب سب لوگ اس میں یقین کرتے ہیں اور وہ لوگ پیسہ حضم کر کے ایش کی زندگی جی ہیں اگر آپ لوگ تو کیس کرنے میں بھی یقین نہیں کرتے ہیں بس بس بہت ہو چکا بس بہت ہو گیا اور کتنا کب تک سہیں گے ہم لوگ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا اچانک؟ یہ اچانک نہیں ہوا ہے اس گھر کے لوگ روز ہزار بار مرتے ہیں کیوں؟ تاکہ جناردن جی کا پریوار اور ایشوار آرام سے رہ سکے خد ہو گئی اب تو آپ کو کیس کرنا پڑے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ سویس کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہے ضرورت ہے ہم اپنے مہنت کی کمائے یوں نہیں جانے دیں گے وہ پیسہ ہم بزنس میں لگا سکتے ہیں کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا کیا ٹھیک ہو جائے گا گھر کیا حالات دیکھ کر بہو تک نوکری کرنے کے لئے کہنے لگی ہے تو اس میں ایسی کونسی بات ہو گئی مجھے تو گرب ہے اس پر ایسے وقت میں بھی اس نے ہمارے ساتھ کندہ سے کندہ میں لاکر چلنے کی بات کی ہے نوکری کی بات تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے اس نے بہت ہی گھٹیاں چھوگی بھی بات کر دی ہو اب ہم بہو سے نوکری کروائیں گے تو کیا ہو گیا آج کل تو اچھے اچھے گھرو کی بہو بیٹیاں نوکری کرتی کرتی ہے مگر مجبوری میں نہیں کرتی مجبوری میں میں کسی سے نوکری نہیں کرواؤں گا جاہے وہ آرتی ہو یا شمپو اور ایک بات ہے میں کیس کسی پر نہیں کروں گا آپ ڈرتے ہیں کیا آپ ڈرتے ہیں پرنہ ایماندار آدمی کے ساتھ اتنا بڑا انگیائی ہو جائے اور وہ چپ چپ سہلے آپ بھی کہتے ہیں نا کہ انگیائے کرنے والے سے انگیائے سہنے والا بھی کم دوشی نہیں ہوتا بیٹی کے بارے میں سوچو بیٹی کے بارے میں آخر کب تک سوچے بیٹوں کے بارے میں نہ سوچے وہ تو رہ رہی نا ایش آرام کے زندگی کے ساتھ وہ ایش آرام سے رہے یہ تم نہیں چاہتی تھی وہ الگ بات تھی لیکن نا ایک بات تھان سے سنو موسیبتیں ہم لوگوں کا ناتا رہے یا نہ رہے ہم پر ہزار موسیبتیں آئیں ان کی وجہ سے ابھی میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس کا اثر شتھا کی زندگی پر پڑے موسیبتیں 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 رنکی کیا ہوا بہیا موسیبتیں اپسے ملنے کی بات مالی ہے موسیبتیں موسیبتیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا بہیا شاید آپ پھول رہے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا موسیبت میں آپ نے آپ چاہتا ہے کنها جرد بھائیہ فیلال آپ اپنی میٹنگ کو کامیاب کیجئے جسٹ گیٹ ریڈی اور اسی انداز میں جانا جیسے ہمیشہ جاتے تھی وہی پر فیوم وہی پریزینتیشن رائٹ؟ تو گو نا ویسے ویسے ٹائم کیسے جانا ممی دڑی کو پتہ نہیں چل جائے اکے دیر سیسٹر سچے دل سے پیار کرنے والوں کو کبھی الگ مت کرنا ہمیشہ ان کا ساتھ دیں چل تمہارے سسرال والوں نے تم سے اچھا برتاو کرنا شروع تو کیا ہم اسی کم سے کم مجھے کوئی اوائیڈ تو نہیں کرتا ایسے میں اچھا لگتا ہے پر پر میری کوئی سنتا ہی نہیں کوئی سنتا نہیں مطلب بس سب چھگڑا بڑھانے کا فیسلا کر چکیا تو کر چکیا اچھا اور سمجھوتے ہیں باتچیت سے کوئی ماملہ سلچانے کے بان میں سوچنا بھی نہیں چاہتا ہے مطلب کیس کے بینہ بات ختم نہیں ہوگی کوئی آسار تو دکھائیں نہیں دے رہا خیر چھوڑیے اب کیے بتائیے آپ نے وہ لیٹر تو دے دیا تھا نا ہاں دیا تو تھا بتایا تھا تمہیں میں نے پر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تا کوئی فون نہ کوئی آدمی آپ نے بابو جی کو یہ دیا تھا نا لیٹر ہاں ممی وہیں تھی آم نہیں وہ نہیں تھی وہاں پہ پر آپ نے تو کہا وہیں تھی ہاں مطلب باد میں آگئی تھی تو کیا انہوں نے بھی بابو جی سے لیٹر پڑھنے کو نہیں کہا بابو جی کا کیا ریاکشن تھا کچھ نہیں بس لیٹر لیا اور سوچتی ہوں سیدھے گھر ہی پہنچ جاؤں امنی سامنے بات ہو جائے گی تو سارا چنجٹی کتم ہو جائے گا یہ پاگل ہو گئی ہو کیا ایسا کبھی مت کرنا تو پھر گھر کے باہر ہی کسی کو پکڑ لیتی ہوں کسی کو مطلب 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 بابو جی نہ ساہی شرد بھئیا بابی ماں کوئی بھی اس سے کیا ہوگا شردہ وہ سب لوگ مل کر تمہارے خلاف ہو گئے ہیں پھر میری باتیں سنکے تا وہ کچھ نہیں ہوگا شردہ کچھ نہیں ہوگا دونوں پریواروں نے جھگڑا کرنے کا پورا پورا من بندانیا ایسے میں یہاں تمہارا سننے والا کوئی نہیں تو وہاں ملنے والا کوئی نہیں بابوان بتا نہیں کون کیا چاہتا ہے سب کی رکشہ کرنا بابوان مجھے موسیقی 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 �를 ڈیس گā ڈیس گā ڈیس گā کیوں وہ news ڈیسと گ devastation ڈیس گن ڈیس گن دس پندرہ منٹ بارد سنو ایک کام کرو اورڈر تو ابھی لے جاؤ لیکن لانا میرے گیس کے آنے کے بارد تو چیز سینڈوچ تو کول کافی وید کریم وید ایسی وید ایسی Pooja ہی ہی ایسی 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 کیا بولا تم نے ایسی ایسی مگوزم لیت ہی نہیں یہ تو میری پروblem ہے ایسی مجھے وید کرنا بہت اچھا لگتا ہے تم مزاکھ رہے ہیں یا ٹانٹ مارل نہیں میں تا تمہیں اپنی آدھتیں بتا رہا ہوں کھول کافی اور چیز سینڈوچ تمہیں بہت پسند ہیں پسند ہو جائے یہ زیروری تو نہیں ہے ہلو ہاں کیا ہوا نہیں کچھ نہیں لونہ تم نے مجھے یہاں کیوں بھلایا کچھ پوچھنے کچھ بتانے پوچھو بتاؤ تم نے کسی سے پیار کیا ہے کیا اوکے اوکے اتنا بھکار کوشن تھا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کوشن تمہارے ٹیسٹ کا دو کوٹ تم کیا پوچھ رہے ہو خیر جانے کو تو تم نے کسی سے پیار کیا ہے میں نے کیا ہے تمہاری آنکھیں مجھ سے اس کا نام پوچھ رہی ہیں اینا تم ٹنشن میں کیوں آگئی پوچھا میں تم سے پیار کرتا ہوں کیا ہاں پوچھا سچ میں پتہ نہیں کیسے کب سے کیوں یہ میں نہیں جانتا میں نے تو میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا پرشاد کی تم تم پر کیوں سوچل سٹاٹس ایمین تم اور تمہاری فیمیلی میری فیمیلی سے روی اور لائف سٹایل میں کافی اوپر ہو ایمین پوچھا پیار تو دل سے ہوتا ہے انسان کے بیچاروں سے ہوتا ہے اس کی پسنالیٹی سے ہوتا ہے یہ تو میں بھی جانتی ہوں پرشاد اس لئے تو تم سے پیار کر بیٹھی لیکن پھر پھر چب تمہارے بارے میں پتہ چلا تو تو پریکٹیکلی سوچا لگا کہ یہ بہت ناممکن سا رشتہ ہے میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا لیکن دل دل نے میں جانتا ہوں تم کو بھی اور تمہارے پیار کو بھی پیار کو بھی میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا اور آپ کو بھی آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی رشاند میں کتنی خوش ہوں کاش میں میں تمہیں بتا پاتے کی تو ٹھیک ہے کال ہم یہی پر مل رہے ہیں تب ہی بتا دینا تب تک شاید تمہیں بھی بتا چل دیں سرچی سینڈوچ اور کارڈ کافی بکرین اور کچھ لے گے سرہا اور کچھ لے گے سرہا آنکھ 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 آشان کیوں نے بلایا ہے اپنی شادی کی تاریخ اور گیا بھئی کب تا کس ریسٹورن میں ہم ملتے رہیں گے اور اب تو میرا ایم بی ہو چکا ہے کیا کہتی ہے بھئی کسی چیز کی ضرمت ہو تو بھئی کسی چیز کی ضرمت ہو تو بھگی کسی چیز کی ضرمت ہو تو